بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستان دکھ زارہ شاہ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں دیکھیں میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردنے کے بعد انسان کے سب عمل ختم ہو جاتے ہیں سلسلہ عمال منکتہ ہو جاتا ہے اس دنیا سے فرمایا تین خاتے جاری رہتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ یعنی کہ اس نے کوئی فری ڈسپنسریو نہیں ہو یا کوئی اور کام اس نے نہیں کیا ہو نمبر دو علم جو کسی کو سکھایا ہو یعنی کہ طالب علم کو پڑھایا ہو اس کو علم نافع کہتے ہیں جو کبھی نہیں ختم ہوتا اور نمبر تین نیک اولاد جو ماما آپ کے لئے دعا مغفرت کرے اور اگر اولاد والدین کے لئے دعا نہیں بھی بھانگتے تو جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تفیق دا فرمائے اور اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے دعا لینے چاہیے اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لئے احسال سواب لازمی کرنا چاہیے اور خود کرنا چاہیے ہفتے میں ایک بار جمعیرات کو یا توار والدین جا کر ان کے لئے احسال سواب کرنا چاہیے اگر آپ گھر میں کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن لازمی کرنا چاہیے اکثر ہم دنیا میں ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں اپنی والد اور والدہ سے بہت پیار کرتا ہوں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ہماری منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہمیں کوئی پڑھ کر بخشتا ہے یا ہمیں ہمارے لئے احسال سواب کرتا ہے حضرت علی کا کول ہے کہ اگر تم میں ذرا سا گرور آ جائے یا تم میں سے مین لگے کہ میں ہوں تو ایک قبرستان کا چکر لگایا کرو تم سے زیادہ حسین ادھر پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی تفیق تفاہ تفیق تفاہ فرمائے آمین سم آمین اپنا خیال لکھئے گا اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ